الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلقِ نعظیم چار چوفیرے پیان سونے دیا تم مانی چار چوفیرے پیان سونے دیا تم مانی بیٹھ جو یار نیچے سارے دوست نیچے بیٹھ جاؤ تاڑی بیروانی تھوڑی دیر بیٹھو گے انشاءاللہ کسانوں بھی پتا چلے گا تسی سنن واسطے تیار ہو اسی سنن واسطے تیار آن میں انشاءاللہ اندنا سفر کر کے آیا اور بڑا دل خوش ہویا ایتھے آکے کہ ارشاوالیہ تیرے پروانے کتاب و سنت دے سنن واسطے بیٹھے نے اور جنہ جنہ چکاں جو آئے ہو اللہ پاک تو اٹھے سارے ہاتھے راضی ہو جائے اچھی کہہ دو آمین حضرات میں انشاءاللہ مختصر وقت اندر بہت زیادہ شیر نہیں پڑھا گا اوہ تسا سن لینے میں تو انہوں قرآن سناوانگا ادھی رات دا ٹائمے تے اللہ کو دعا کرنے اللہ ساڑا بیٹھنا اپنے درباج قبول فرمالے میں انشاءاللہ پیغمبر دی ایک صفت دے جیدے بارے ہر خطیب نوں ہر عدیب نوں ہر چھوٹے نوں ہر بڑے نوں ہر شاہ نوں ہر گدانوں ہر جناب انسانوں اس چیز دی بڑی ضرورت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق کیسا سی آپ دا بولنا کیسا سی آپ بول دے سن تے موتی رول دے سن تے اسی پیغمبر دے اخلاق دییا چند باتاں سننییاں نے ذرا توجہ فرمانا اللہ دے قرآن تے مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسترون ما انتا بنعمة ربک بمجنون و ان لکا ناجرا غیر ممنون و انکا لعلام خلق ناظیم اللہ فرمان دے نون تو آڈاتے اجری اے نائے بے حساب اجرے تو آنو تو آڈے رب نے مولانا قاری احمد حسن ساجل صاحب تشریف لے آ چکے ہیں انشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا خوش آمدید جی آیانو اللہ پاک کے نا دی عمر دے اندر برکتا عطا فرمائے ماشاءاللہ اہلا اہلا سہلا مرحبا انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بات آڈے سامنے انشاءاللہ خطاب فرمان گے سارے دو ذرا قرآن سنو قرآن اللہ فرمان دینے و انکا لعلام خلق ناظیم سونے یا تسے خلق عظیم دے مالک بن کے آئے میرے پیغمبر سادہ ایمان حضور ہاتھ سونے لے کے آئے میرا اور تادہ ایمان حضور نبی کریم علی صلی و السلام پاؤں سونے لے کے آئے حسن سونا لے کے آئے جوانی سونی لے کے آئے لڑکہ پن سونا لے کے آئے پڑھ آپا سونا لے کے آئے میرے آقا ہر چیز سونی لے کے آئے شکل بھی سونی لے کے آئے اکل بھی سونی لے کے آئے سب کوئی سونا لے کے آئے صحابہ بھی سونے لے کے آئے صحابیات بھی سونیاں لے کر آئے میقربان جام حضور دیا اسواج بھی سونیاں ہر ہر ادا سونی میرے آقا دی زبان بھی سب تو سونی آپ اخلاق دیں بہت بڑے پیکر بن کے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے قرآن اعلان کر رہے ہے سور قلم سیکن لاست آئے اللہ کی کہہ رہنے میرے پیغمبر جدو قرآن پڑھ دینے لوگ آنو قرآن دی طرف بلان دینے لوگ ویک آن دینے تے مجنون اے تے دیوان آئے اللہ اکبر قرآن سنو قرآن وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُسْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ میرے توڑی آقا قرآن پڑھ دے لوگ جو دھو قرآن دی آواز سننن دے تے کی آن دے بڑیاں عجیب گللن کر دے عجیب باتاں کر دے کہیں دے نے اے تے مجنون اے تے دیوان نائے آس مان تو آوازان دیے ربہ کائن آت علال ان فرمارے نے سونے آن اے نا کو فار دیاں نجس باتاں دی پرواہ نہیں کرنی گندیاں باتاں دی پرواہ نہیں کرنی سونے آن اپنے مشن نو جاری رکھنا آئیے سورہ حجر دی آئے سناوان وقالو یا ایوہ اللذی نزلہ علیہ الزکرون انکل مجنون جدو لوگ قرآن سن دینے تے جدو نبی پاک دے قرآن اتر رہے میرے آکا قرآن دی تعلیم نو عام کر رہنے لوگ کہیں دینے تے مجنون اے تے دیوان آئے پر جدو کوئی قریب آن دین پتاتے ہو تو ہی چل دائے اے پیغمبر ہے کونے آکا ہے کونے زبان کی ٹی مٹھیے اخلا کی ٹا پہ آرائے اللہ اکبر اللہ اپنے نہیں بیگانے بھی طریفہ کر دینے میرے پاک محمد دی لوگو شان نرالی اچھی کہہ دو سبحان اللہ آہ تو کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ اور میرے پیارے خطیب دی اجھے تسی گفتگو سننی ہے میں تے طالب علم ہاں نچیز بندہ کم علم رکھ دے ہو چند باتاں تو انہوں سنا رہے ہیں تے میں نے سلمان تارک یاد آیا اللہ جتے لیٹی ہے اوہ دی کبر تے کروڑا رحمتہ نازل کر دے کہن لگ دے اور تُو گوئیہ کہنے اپنے آپنوں اور چمٹاو جان لے ہیں تے آنا ہے میں جناب فلاں پیر دا میں مقتدیاں ماننے والاں میں فلانوں ماننے والاں میں فلانوں ماننے والاں میں فلان دے شیر پڑھنے والاں اور سن سلمان تارک تی زبان میں چھو میں جدو پڑھنا مصطفی دی نات پڑھنا اور سنتے سا ہی میں پیغمبر دا گوئیہ میرے پاک محمد دی لوگو شان نیرالیے کی میں سجدیے سونے تے موڑے کملی و کالیئے وزہاں چہرہ والقمر پشانیئے دل مولے دی دنیا دا و دی ظلف جو کالیئے قربان میں ظلفاتوں محبوب دی اکھیاں توں میں قربان جاوہ اس پیغمبر دی بات کر رہے ہاں وَإِنَّكَ لَعْلَى خلقِ نعظیم سونے آسیدوانو خلقِ عظیم دا مالک بنایا ہے بہترین اخلاق عطا فرمائے کون پیغمبر نے جدے بارے قرآن کہہ رہے ہیں اپنے بھی تعریف کر رہے ہیں بیگان نے بھی تعریف کر رہے ہیں قرآن بھی جدی تعریف کر رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيزًا الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّرْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَمْ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فرمایا سونے آن نبی آن آسین اپنی رحمت دے نال تو آڑے دل نو نرم کر دیتا ہے سونے آن تسی سخت زبان ہندے لوگ قریب آن دی بجائے تو آڑے تو دور ہو جان دے سونے آن جدو کسے کم دا ارادہ کریا کرو تے صحابانا المشورہ کر لیا کرو پھر اللہ تے توقل کریا کرو اللہ توقل کرنو آلینو پسند کر دایا آخری آیات دی طرف آن سورة نام سورة سجدہ حامیم سجدہ اللہ اکبر جنو فسلت بھی کیا جان دایا اللہ الان فرما رہنے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّيَّا اِدْفَعْ بِالَّتِي هِي اَحْسَنَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ وَأَدَاوَةٌ كَأَنَّهُمْ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِي نَصَبَرُونَ وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا زُو حَظٍ عَظِيمٌ اللہ کہنے برائی دا بدلہ اچھائی نل دیا کرو اللہ اکبر کوئی برائی کر جند ہے اچھائی نلو دا بدلہ دےو آج جناب ساڑھے پتھیاں دے اندر کوئی جناب جانور آجائے پرداش نہیں ہندہ انسان بد زبان بن جند ہے باپ دے سامنے بیٹا کھڑا جناب اکھاں کھڑ کے کھڑا ماں دے سامنے کھڑا بڑے بائی دے سامنے کھڑا رشدہ دار دے سامنے کھڑا قطع تعلق کر نواز دے تیارے جدوں بول دے پورا بول دے جدوں بول دے بد اخلا کی والیاں باتاں کر دے جدوں بول دے اے خلقِ عظیم انہوں پیغمبر دے یاد نہیں رہن دا میں تے فیس بوک دے دیکھے اترا ترا جناب ساڑھے علماء دے اندر بھی بڑیاں کمیانے کاریاں دے اندر بڑیاں کمیان اللہ اکبر اللہ بڑے بڑے قاریاں دے اندر بڑیاں کمیان بڑا دل تکھ دے یار اسی تے لوگانوں خلقِ عظیم دا درستین والے اخلاق دا پیغام دین والے آج ساڑے اندرے کمیان آگئی تے کی بنیں گا اللہ میں نو بھی معاف کرے تے میرے علماء نو بھی معاف فرمائے اللہ تو انو بھی بات زبانیاں تو معاف فرمائے حضرات غور کرنا برائی دا بدلا چھائی نل دینے برائی دا بدلا برائی نل نہیں دینے کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں خوزِ لا فوان وَأْمُرْ بِالْعُرْفِينَ وَآْرِزَانِ الْجَاغِلِينَ سونے آدھ در گزر نو پکڑ لین معافی نو پکڑ لین اور معافی دا پیغام دے دین اللہ اکبر جاہلن تو اراز کر لین آخری باتاں میرے آقا کون نے بڑے آلاتیں بڑے افضلیں تو اسی سارے ہیں انہوں نے بولنا ہے میں تو انہوں نے جگا کے پھر کاری صاحب دا خطاب شروع کرانا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے دو میں آتھ کھڑے کر کے کہو ماشاءاللہ سبحان اللہ سانو اللہ نے ایسا رہبر اتا کیتا ہے ایسی عزت والا نبی اتا کیتا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ایسی عزت والا نبی اتا کیتا ہے آمنہ کا جایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے گلشن رسالت میں گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا جایا ہے کالیاں دن رات جس نے دی گلاں صبح و شام جس نے کیا اس کو بھی میرے آقا نے اس کو بھی میرے مرشد نے سینے سے لگایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے انبیاء سب نرالے ہیں بڑے نصیب والے ہیں پر میرے آقا کو اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے آخری باتاں تو رات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو اللہ نے میرے آقا کو اللہ نے قرآن میرے آقا کو عطایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا جایا ہے جو بیان کیتا ہے اللہ قبول فرمائے کمی گتا ہے اللہ معاف فرمائے تو آرے سامنے بلا تخیر کو آرے سامنے خطاب واسطے تشریف لیاندے نے بہترین اللہ نے عواز نالنوازیہ علم نالنوازیہ میرے بھائی محترم جناب کاری احمد حسن ساجل صاحب ان تھک مجاہد قدی کتے قدی کتے رات بھی سفر دن بھی سفر اللہ پاک میرے پاہی دیا میند تانوں اپنے دروار چھو کبول فرمائے لوے اور نجات دا ذریعہ بنا دے تے دوست آباب جڑے باہر کھڑے نے انہا کے گزارشے اندر تشریف لے آؤ بلا تخیر بلا تمہید انشاءاللہ قاری احمد حسن ساجل صاحب انشاءاللہ تو آرے سامنے خیر اے پرسو چوتھے دا واقعیں اے دوکھر منڈی گجران والے دے علاقے دے اندر کچھ بد بختانے بد نصیبانے نبی پاک دے اصحاب دا نام دیوار تے لے کے حضرت ابو بکر دا نام لے کے حضرت عمر دا نام لے کے حضرت عثمان دا نام لے کے ابو بکر و عمر عثمان نو گاڑیاں نکالیاں نے کل لاہور دے اندر اتحاد امت دے نام تے کان فرنس ہوئیے جس دے اندر ایک بغیرت نے ایک کارے نے کارے دل والے نے غلط سبان استعمال کی تیئے نبی پاک دے اصحاب دے بارے میں نو اللہ دی قسمیں میں آج آٹھ چک دے اندر اس باب دا اعلان کرنا چانمہ جب تک اس دھر دیتے ایک بھی اہل حدیث دم دے انشاءاللہ نبی پاک دے صحابہ دی اس جب دے اس مبدہ چندہ لہران دے رمانگے اور گستاخ صحابہ نو لغام پام دے رمانگے عزمتِ صحابہ اچھی بولو یار عزمتِ صحابہ شانِ صحابہ مقامِ صحابہ حضرت مولانا قاری احمد حسن سادس صاحب اللہ خوب اکبر اللہ بولے آپ ابو بکر ابو بکر جرت نال بول کے دسو دول بول کے دسو